اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی دن ایک نئی صبح نئی رنگینیوں کے ساتھ آپ کی خدمہ پر ایک بار پھر حاضر بہت خوبصورت سی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رانائیاں خوبصورتی آپ کو دکھانے آج ایک بہت خوبصورت سی جگہ پر لے آیا ہوں میرے نیچے آپ کو گاڑیوں کی آمد و رفت نظر آئے گی اور پہاڑ جیسے گھانس پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو نات سنا رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی میرا نات کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا بہت خوبصورت کلام لے کر آیا ہوں شروع کرتے ہیں اپنا نات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برستا دے برستانے والے بدوں پر بھی برستا دے برستانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے خریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو میرے چشمیں عالم سے چھوپ جانے والے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ہم حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہا تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جزاکو اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی میری نات کا پڑھنا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آج اور کل دونوں دن آپ کے بہت اچھے گزریں گے اور جب کل گزرا تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کل پھر اسی طرح سے کسی اچھی سی جگہ مقام پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے خاص طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے بہت راضی ہے آپ سب سے گزارش ہے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے اور راضی ہو جائے ہر ایک کے بگڑے کام بن جائیں اور پھر وہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اپنی حد میں رہتے ہوئے تو ضرور کریں کیونکہ مدد کرنے والا سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور وہ اپنے جیسوں کو بہت پسند کرتا ہے لوگوں کا خیال کریں اپنی آخرت اچھی کریں اور ہر ایک کے لئے دعا کریں اور شکر کرتے رہے ہیں آگے بڑھتے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا خصوصی اپنا رحم کرم فضل فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکریہ 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 شکریہ